اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شامی کباب بنانے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ جو شامی کباب ہیں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہیں آپ اس رمضان مبارک میں اس ریسپی کو ضرور کریں گا آپ کو بہت زیادہ یہ پسند آئیں گے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ ان مزیدار سے شامی کبابوں کو ہم کس طرح سے ریڈی کریں گے اچھا دیکھیں یہاں پر میں نے ایک کلو چکن لے لیا ہے اس کے اندر میں نے دو گلاس پانی ٹالے اور یہ ایک میں نے پیاز لیا ہے ذہا پڑے سائز کا پیاز ہے اس کو آپ نے رفتلی کاٹ کے ٹال دینا ہے اس طرح سے اور آپ نے ادرک لے لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک پوتی لے لیا ہے جو بھی ہوتی ہے ایک لے لیا ہے تقریباً یہ ایک انچ کا ٹکڑا جیسے ہوتا ہے اس طرح سے میں نے دو لیا ہے دو اس طرح سے ہوا لے لیا ہے اور اس کے لئے میں نے کھوٹا نہیں ہے یہ بلکل اس طرح سے میں نے کھوٹا دیا ہے اس سے بڑے مزیر کا فلیور جب ہم اس کو چوب کریں گے تو یہ بھی موٹا موٹا سا اس کی بھی محسوس ہوگا یہ بھی چنگ زائیں گے تو یہ بہت ہی زیادہ اس کا تیسٹ ہو جائے گا اچھا اس کے لئے چھوٹ مسائل جائیں گے اس کے لئے نمت ہم ڈالیں اس کے لئے آپ ڈال رہی ہوں وان اور اپس ٹو نہیں بدل کرو میں ڈالیں گے 3 کب سپون ٹالے کی دال میں اٹھاو ہوں ڈالوں چلے کی دال میں چلے کی دال میں چلے کی دال میں چلے کی دال چلے کی داد پہلے سے بھی گولیں اس کو اور یہ بھی ڈال دیں رمضان میں زبردست قسم کی ویسپیز ہوتی ہیں بہت کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جس سے ہمیں اینرڈی ملے ویسی ویسپیز ہو تو ابھی میں اس میں دال کے علاوہ اور چیزیں بھی ایڈ کریں گے آپ دیکھیں اگر اینڈ تک یہ ریسپی دیکھیں گے زبردست ہی ہے یہ بہت مجھے کی ادرک یہ ڈالیں گے ہلدی پاوڈر تک ایبن ہاف ٹی سپون میں اس کے اندر ڈال دیا ہے آر ڈالیں گے زیادہ سپید والا ڈیر ٹی سپون ڈالیں گے سپید والا ڈالیں گے اس سے چھ ساتھ آپ ڈال دیجئے اور ڈال رہی ہوں میں دڑا میرچ اس کے اندر ڈال دیجئے اپنے مرچے بغیرہ جو ہے اپنے ٹیسٹ کے اپورڈن آپ نے ڈال دیجئے میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ میں ہم لوگ سپائیسی کھاتے ہیں تو ہماری مرچے بغیرہ تیز ہوتی ہوں ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے آپ کیا ہے تو دڑا میرچ پر سکپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈالیں گے ہم سابت کانی مرچے یہ بھی بڑا زبردست سندھ کا ٹیسٹ آتا ہے تقریباً پندرہ سے بیس دانیں آپ نے ڈال دینے اس کو ہلا دیتے ہیں ایک بار آپ نے پانی اتنا ڈالنا ہے جس کے اندر ہماری ڈال کر جائے چکن گلد میں ہمارا ٹھیک ہے تو اب تقریباً اس کو میں پکاؤں گی اس وقت تک جب تک دال ذرا گل جائے گی جب دال گل جائے گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی کنڈیشن اور بتاؤں گی کہ اور اپنے اس میں کیا ایڈ کرنا ہے جس سے اس کی حضائیت میں اور اضافہ ہو جائے گا اور اب اس کو میں ڈھک دیتی ہوں میڈیم فلیم کے اوپر اس کو رکھا ہے تو تقریباً میں آپ کو پندرہ منٹ کے بعد دکھاتی ہوں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد اچھا دیکھئے اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گئے چمچھلا کے دیکھتے ہیں اس کنڈیشن میں یہ آگئی ہے دال اور چکن چکن تو آلوس گل گیا ہے دال بھی جو ہے دیکھئے اس کو ہم نے بھگو کے رکھا ہوا تھا نا تو دال بھی جو ہے چیک کر لکی میں جی تو دیکھیں دال بھی بلکل گل گئی ہے اور آپ نے اس وقت تک اس کو پکانا ہے جب تک آپ کی دال گل نہ جائے اور دیکھیں تقریباً پانی بھی خوشک ہے ہلک ہلکا سا پانی آپ کو نظر آرہا ہوگا اس لئے اپنے کی صاف سے ڈال دینا ہے میں نے دو گلاس ڈالے تھے اور فلیم پہلے میں نے میٹیم رکھا تھا بعد میں میں نے کم کر دیا تھا تو حاف این آر کے بعد اس کی یہ کنڈیشن ہے اب ہم نے اس کے اندر ڈالنے ہیں تین چھوٹے سائز کے میں نے لیا ہے آلو یہ میں نے ڈال دیا ہے اس کے اندر اس سے اس کی وضائیت اور زیادہ بڑھ جائے گی اب ہم نے اس کے اندر ڈالوں گی میں آدھا گلاس پانی اور اس کو ہم نے آلووں کے گلنے تک پکانا ہے اور پانی بھی ہمارا خوشک ہو جائے تو آدھے کلاس پانی کے اندر تقریباً یہ گل جائیں گے اس کو دس منٹ میں اور دوں گی اور دس منٹ کے بعد میں دکھاتی ہوں جب یہ ساری چیزیں گل جائیں گے اور پانی بلکل خوشک ہو جائے گا پانی بھی ڈال دیا فلیم جو ہمارا میڈیم سے تھوڑا سا کم ہے اچھا جی دیکھئے اب میں نے جب اس کا پانی خوشک ہو گیا تھا ساکر آلو بھی کل گئے تھے اس کے بعد میں نے کیا کیا ہڈیوں سے جتنا بھی چکن تھا وہ علیدہ کر لیا اور سارا اس پر سے چکن الگ کر کے رکھ لیا اور پھر ساری چیزوں کو میں نے کوٹ لیا ہے ٹھیک ہے ساری چیزوں کو کوٹنے کے بعد یہ اس شکل میں آگیا ہے اب میں نے اس کو چک کے دیکھا ہے مجھے اس کے اندر تھوڑا سا نمک کم لگ رہا ہے تو میں تقریبا اس کے اندر بلکل ہاف ٹی سپون نمک اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اب تھوڑا سا کچھ اور نمک ایڈ کرنے ہیں ہم نے چاٹ مسالہ دالنا ہے یہ تقریبا ہے سارا ہمیں ڈال دیں گے تقریبا یہ تقریبا آہ وان این ہاف ٹی سپون ہوگا یہ چاٹ مسالہ لیا آپ نے ڈال دینے اندر تاکہ ہمارے مزے کے یہ بنیں اور گرم مسالہ پاؤڈر یہ وان ٹی سپون جائے گا دھنیا آپ سابود بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ اس کے پارڈر فارم میں بھی ڈال سکتے ہیں جیسے آپ پسند کریں ویسے ڈالتی تو میں ذرا سا اس کے اندر سابود ڈالیں گی دھنیا یہ ذرا تھوڑا سا باریک والا ہے میرا آپ کا اگر موٹے والا ہو تو آپ اس کو تھوڑا سا موٹا موٹا سا کرش بھی کر سکتے اس کو چون لیں یہ اس کے اندر کوئی چھوٹی موٹی وہ ہوتی نا وہ لمبی سی ٹینیا ٹائپ وہ نہ ہو تو یہ آپ نے ڈال دینے ایک ٹی سپون بھر کے اور تھوڑا سا میں پساوہ بھی ڈال دیں گے بہت ہی زیادہ یمی قسم کے یہ ہمارے تیار ہوں گے اور اس کو تھوڑا تھوڑا سا ایسے مکس کر لیتے ہیں کیونکہ اپنے اور چیزیں بھی ایڈ کرنی ہی تو فائنلی ہم اچھے سے مکس اسی وقت کریں گے یہ ابھی تو یہ میں نے تھوڑا سا نیچے ہو جائے کیونکہ اب میں ڈالنے والی ہوں اس کے اندر یہ ایک عدد انڈا اور یہ دیکھئے یہ میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاز لے کے اس کو چاپ کر لیا ہے دھنیا لیا ہے میں نے اور ہری مرچے چار پانچ لیا ہے ان کو باریک باریک چاپ کر لیا ہے دھنیا تقریبا ہاف کپ کے برابر ہوگا یہ بھی اندر ڈال دینا ہے اور ان ساری چیزوں کو ہم نے کر لینا ہے بڑی اچھی طرح سے آپ مکس ہاتھوں کی مدد سے ہم نے یہ سارا کام کرنا ہے اچھے سے آپ نے ہینڈ واش کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنا اچھی طرح سے بلکل مکس ہو گیا ہے بہت ہی سمودلی یہ دیکھیں تو اب یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے بہت زیادہ یمی ہے بہت ہی زیادہ مزیگ اچھا اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جتنے آپ چاہتے ہیں جو سائز اس سائز کے مطابق آپ نے اس طرح سے لے کے اس کے کباب بنا لینے بہت ایزی بن جائیں گے یہ دیکھیں بلکل ٹوٹیں گے بھی نہیں اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کے کباب ریڈی کر لینا ہے اور آپ نے اس کو کر لینا ہے فریز آپ چاہیں تو اسی وقت بھی فرائی کر سکتے ہیں فریز بھی اس کو کر کے رکھ سکتے ہیں اور اپنی سہولت کے مطابق آپ آرام سے یہ کباب نکال کے تلیں پراتھا بنائیں ساتھ اور آرام سے آپ سہری کے وقت اس کو کھا سکتے ہیں آپ اس کو افتاری کے وقت بھی کھا سکتے ہیں جب چاہے آپ ان کبابوں کو بنا کے رکھ لیں اس کو آپ شامی کباب کے ہیں کٹس کے ہیں کچھ بھی نام دیں لیکن یہ بہت زیادہ مزے کے ہیں اور یمی بنتے ہیں تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں اگر آپ کو یہ اب میری زبردستی شامی کباب بنانے کی ریسپی بسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن دبائیے کیونکہ اسے میری آنے والی ہر نئی ریسپی سب سے پہلے فری میں آپ تک پہنچے گی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی